شاہدی سلامتیوں اللہ اکبر جنابِ صاحبزادہ سید زبیب و سوط شاہ صاحب اپنے حصے کی نوکری پیش کر رہے تھے اللہ کریم انہیں سلامت رکھے سفر اور حضر میں محفوظ رکھے آئیے ان گنات کے بعد تلاوتِ قلامِ رحمان کی طرف پڑھتے ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ مولا علی کا حضور کی آل کا تعلق کبھی قرآن سے ٹوٹا نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری میری اہلِ بیت کویا قرآن اور اہلِ بیت کا تعلق بڑا تگڑا ہے بڑا مضبوط ہے آئیے اہلِ بیت علیہم السلام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذکر سنتے سنتے سحیفہ نور سے اپنے قلب و روح کو منور کرتے ہیں روشنی حاصل کرتے ہیں کلامِ مجید فرقانِ حمید کی مقدس اور بیین آیات سے داتا کی نگری لاہور سے ایک نوجوان کاریے قرآن یہاں تشریف فرما ہے اللہ نے اس جوجوان کو کلامِ مجید کی برکتوں سے بڑا نوازہ ہے آپ ان کی تلاوت والی بندگی سنیں گے تو آپ کو میری بات کا یقین آئے گا کہ اللہ نے انہیں لہنِ دعودی کی برکتیں آتا کی بڑے حسن اور خوبی سے بڑی قوت توانائی اور تحرک سے اللہ کریم کے پاک کلام کو دنیا والوں کے اہلِ ایمان کے سینوں میں اتارنے والا نوجوان کاریے قرآن ملتجی ہوں زینت القرآن جنابِ کاری زی شان حنیف قادری سے کہ وہ اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں اپنی بندگی تلاوتِ کلامِ رحمان کی صورت میں پیش کریں اور مہنی شریف کی سزیم درگاہ کے وسیع سہن میں اور اس فیض رسا آستانے پر بیٹھے جتنے محبت والے ہیں ارادت مند ہیں ان کے سینوں تک روشنی کی ترسیل کریں جنابِ کاری زی شان حنیف قادری